السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں سب سے پہلے اپنا چھوٹا سا تعریف کرانا چاہتا ہوں تاکہ اگلی بات جب میں کہوں تو اس بات کو لے کر کے مجھے لوگ مشکوک نہ سمجھیں شک اور شبے کی نگاہ سے نہ دیکھیں تانو اور تشنی میرے اوپر نہ کریں تو میرا نام ہے محمد جاوید قاسمی مدار العلوم دیوبند کا فاضل ہوں اور یوپی کا ایک زلہ بجنور ہے وہاں کا رہنے والا ہوں اب اگلی بات جو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کے مخاطب میرے اپنی خاندان والے لوگ ہیں اور خاندان سے مراد میری وہ نہیں ہے جن سے میرا نسلی تعلق ہے بلکہ اہل مدارس مراد ہیں میں نے ان کو خاندانی کیوں کہا ہے اس لیے کہ وہ ہمارا علمی خاندان ہوتا ہے مدارس سے ہمارا سب کا علمی واسطہ ہوتا ہے تو وہی لوگ میری آج کی اس گفتگو کا مخاطب ہیں اور تین چار مشاورتی باتیں بہت قیمتی انداز میں شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ حضرات جانتے ہیں کہ رمضان المبارک آنے والا ہے رمضان المبارک میں اہل مدارس اپنی ضروریات اور مدرسے کی ضروریات کی تکمیل کے لیے طلبہ کی ضروریات کی تکمیل کے لیے شہر در شہر قریہ در قریہ مساجد در مساجد لوگوں سے ان کے عطیات وصول کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے اہل مدارس کی اور طلبہ کی ضروریات پوری ہو سکیں اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ یہ نظام ایک زمانے سے چلا ہوا آوی رہا ہے لوگ بیتے بھی ہیں مدارس کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں لیکن ان عطیات کو وصول کرنے میں جو لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ کئی بڑی غلطیاں کرتے ہیں جن سے مدرسے کی شان پر مدرسے کی آن پر مدرسے کے مقام پر اور اہل مدارس کی شان آن بان مقام پر فرق پڑتا ہے اور اس سے وہ متاثر ہوتی ہے جس کی وجہ سے اہل مدارس کی تضلیل ہوتی ہے مدرسے کی وقت اور مدرسے کی حیثیت لوگوں کی نظر میں گر جاتی ہے مدرسے کا مقام لوگوں کی نظر میں نیچے آ جاتا ہے اور لوگ مدرسے اور مدرسے والے کو ظلیل و حقیل سمجھنے لگتے ہیں کیا ہے جیسے مثلا سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ اہل مدارس جب مدرسے کے لیے عطیات وصول کرنے کے لیے آتے ہیں تو جب مسجد میں پہنچتے ہیں تو مسجد میں اعلان کرنے کا عطیہ کے لیے چندے کے لیے اعلان کرنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ بہت بھونڈا اور بیکار ہوتا ہے جو مدرسے کی اور اہل مدارس کی تضلیل کر رہا ہوتا ہے حقارت کو بیان کر رہا ہوتا ہے اور اس اعلان کو سن کر کے سامنے والے کا ذہن یہ کہتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ حقیر اور سب سے زیادہ زلیل ترین طبقہ ہے جس کے لیے یہ عطیات وصول کیا جا رہے ہیں مثلا کیا اعلان کیا جاتا ہے اعلان یہ کیا جاتا ہے کہ میں فلا جگہ سے مدرسے کے لیے آیا ہوں اور مدرسے میں یتین غریب بچے ہیں اور ان بچوں کی ضروریات کے لیے آپ صدقہ زکاة ضرور دیں یہ اعلان کیا جاتا ہے یا اور اس میں کیا کہا جاتا ہے کہ فلا جگہ سے آیا ہوں مدرسے کے لیے اور مدرسے میں سمرسیول کی ضرورت ہے بچوں کے لیے لحاف کی ضرورت ہے اور بچوں کے لیے اس چیز کی ضرورت ہے یعنی اس انداز میں اعلان کیا جاتا ہے کہ بلکل حقیر دکھلا دیا جاتا ہے طلبہ کو بھی اور مدرسوں کو بھی بلکل زلالت والے انداز میں ان کی تصویر پیش کی جاتی ہے جبکہ یہ مدرسے کی شان کے بھی خلاف ہیں اور مدرسے والوں کی بھی شان کے خلاف ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ دنیا میں اللہ کی مقدس گھروں کے بعد سب سے زیادہ بابرکت اور متبرک مقام اور متبرک جگہیں یہ وہی ہوتی ہیں جہاں قال اللہ قال الرسول ہوتا ہے قرآن حدیث سکھایا جاتا ہے اور آپ اس انداز میں اعلان کر رہے ہیں کہ بلکل سامنے والے جو عام آدمی بیٹھیں ان کو یہ میسج جا رہا ہوتا ہے کہ بلکل حقیر ترین لوگ ہوتے ہیں مدرسے میں پڑھنے والے غریب ہوتے ہیں یتیم ہوتے ہیں مسکین ہوتے ہیں جن کے ماباپ نہیں ہوتے وہ مدرسوں میں بھیج دیتے ہیں یہ میسج ہمارے اعلانات سے جا رہا ہوتا ہے تو اس لئے سب سے پہلی بات میں اہل مدرسے یہ کہوں گا کہ خدا کے لئے خدا کے لئے اپنے اس اعلان کو بدلیں اور اپنی مقام اپنی شان اور اپنی آن بان کے ساتھ اعلان کیا کریں اور یوں کہا کریں کہ ہم فلا جگہ سے مدرسے کے لئے آئے ہیں اور مدرس میں دین کے تحفظ کی ایمان کے بچانے کی محنت اور کوشش کی جاتی ہے علم نبوبت کے حفاظت کی جا رہی ہیں اور پوری امت کی یہ اجتماعی طور پر ذمہ داری ہے کہ وہ علم نبوبت کے تحفظ میں دین اور یقین کو بچانے کے لئے اپنے جان اور مال کو فخر کے ساتھ خرج کریں یہ ہماری ذمہ داری ہے ایسے اعلان کرنا چاہیئے خودداری والا اعلان ہونا چاہیئے بھئی یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نئے نظام تو اللہ کا نظام تو بند نہیں ہوگا اس نے چلانا ہے وہ تو چلا کر رہے گا ہم بھکاری یہ طرح مان کر کے بجائے اس نظام کو اونچا کرنے کے ہم تظلیل کر رہے ہوتے ہیں اس کی اس لئے خدا کے لئے الفاظ بھی منتخب کریں اپنے اعلان کے لئے اور عمومی طور پر اعلان کے الفاظ متعین ہونے چاہیئے کہ فلا جگہ سے فلا ودرسے کے لئے آئے ہیں جا رہی ہیں اور علم نبوت کے تحفظ کی کوشش سے ہوتی ہیں اس لئے آپ زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائے یہ انداز ہونا چاہیے اعلان کا نہ یہ کہ بلکل گرے پڑے پھٹے پرانے کپڑے اور بلکل یتیم یہ اپنے مقام اور مدرسے کے مقام کو گرانے والی بات ہے اور دوسری غلطی جو کرتے ہیں وہ یہ ہے سفرہ حضرات جب اعلان کر کے بیٹھتے ہیں عطیات وصول کرنے کے لئے تو پتہ نہیں ان کی کہاں تربیت ہوتی ہے کہاں کہ وہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں کون ان کو بھیج رہا ہوتا ہے وہ اعلان کر کے آئیں گے اور اعلان کر کے بیٹھیں گے آکے پائیدان پر جہاں سے لوگ پاؤں صاف کر کے گزر رہے ہوتے ہیں وہاں یہ عطیات مدرسے کے لئے اپنی ذات کے لئے اللہ کے لین کے لئے کیوں اتنا گر رہے ہیں پائیدان ہی جگہ ملتی ہے بیٹھنے کے لئے مسجد اور بھی پڑی ہی ہے صاف ستری جگہ پر کہیں اور بھی بیٹھ سکتے ہیں میں نے ذاتی طور پر بیسیو سفرہ کو اس پر ٹوکا ہے کہ خدا کے لئے پائیدان پر نہ بیٹھا کریں اس لئے شان کے ساتھ اچھی جگہ آ کر کے بیٹھیں جس کو دینا ہے وہ دے گا اور جس کو اور آپ اپنی ذات کے لئے تو نہیں مانگ رہے ہیں اللہ کے لئے مانگ رہے ہیں تو ظاہر سی بات شان کے ساتھ مانگنا چاہیے یہ دو غلطی ہو گئیں اور تیسری غلطی جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں اہل مدارس اور اپنے خاندانی لوگوں سے وہ یہ ہے کہ سفرہ کو سفارت کے لئے جب آپ بھیجیں عقیات وصول کرنے کے لئے تو ان کی حیت ضرور دیکھ لیا کریں ان کا لباس کیسا ہے وہ باشرہ بھی ہیں یعنی رمضان میں بہت سارے سفرہ ایسے آتے ہیں جو باشرہ نہیں ڈاڑی کٹی ہوئی ہے یا ان کی شریع ڈاڑی نہیں ہوتی بہت ساروں گی ایک مشت ہونے سے پہلے ہی وہ کتر لیتے ہیں خس خسی ڈاڑی رکھ کر کے وہ مدرسے کے لئے چندہ وصول کر رہے ہوتے ہیں جو آدمی مدرسے کے لئے چندہ وصول کرنے کے لئے آپ نے بھیجا ہے خود وہ باشرہ نہیں ہیں تو وہ کیا سمجھیں گے اور کیا میسج جائے گا یہ جو وہاں پڑھائیں گے وہ باشرہ تیار ہوں گے یہ وہ خادم دین تیار ہوں گے یا وہ علم نبوت کی نشر و اشاعت کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے تیار ہوں گے نہیں اس لئے اپنے مقام کو پہچاننے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے آدمیوں کا انتخاب کریں جو باشرہ ہوں خس خسی ڈاڑے والے نہ ہوں ان کی وضع قطع اچھی ہو یہ چند باتیں میری اپنی خاندانی لوگوں سے مدرسے والوں سے محبت میں اور ان کی مدرسے اور اہل مدرسے کی تہیں مودت میں میں نے ان کی خدمت میں پیش کی ہیں باقی مجھے نہ ذاتی طور پر مجھے ذاتی طور پر جتنی تکلیف ان عامال سے ہوتی ہے میں ہی اس کا اندازہ کر سکتا ہوں اس لئے کہ میں وہیں سے اسی ماحول سے نکلا ہوا ہوں میں وہیں کا پروردہ ہوں وہیں رہ کر کہ میں نے یہ سب کچھ سیکھا ہے جو میں آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں اس لئے سفرہ کی تربیت کریں اور یہ بنیادی بنیادی باتیں ان کو سکھا کر کے بھیجنا چاہئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ